بسم اللہ الرحمن الرحیم اترم ناظرین داڑی رکھنا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسلمانوں کا مذہبی شیعہ رہے ہیں مرد کی شناخت اور پہچانی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ کلیریٹی کے ساتھ داڑیاں بڑھانے کا حکم دیا اس لیے تمام ایمہ کے نزدیک تمام علماء کے نزدیک ایک مسلمان مرد کے لیے داڑی رکھنا واجب اور ضروری ہے داڑی کاٹ دینا حرام ہے ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے علماء صبح کی رحمت اللہ علیہ نے بازابتہ ایک ایک امام کا عالم دین کا نام نقل کر کے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ ان تمام ایمہ کے نزدیک داڑی رکھنا واجب ہے اور داڑی کاٹنا حرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو داڑی رکھا کرتے تھے وہ بڑی داڑی ہوا کرتی تھی گھنی اور لمبی داڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم اجماعین بھی ایسی ہی داڑیاں رکھا کرتے تھے آپ علیہ السلام کی مبارک داڑی کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے سینے مبارکہ کا اچھا خاصا حصہ اس داڑی سے چھپ جایا کرتا تھا یعنی بڑی داڑی رکھنا لمبی داڑی رکھنا گھنی داڑی رکھنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ داڑی رکھنے کا سنت طریقہ ہے البتہ جو واجب طریقہ ہے یا واجب حکم ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے داڑی رکھنے کا واجب حکم یہ ہے کہ یہ جو کان کے قریب ہڈی نظر آ رہی ہے جبرے کی ہڈی اس ہڈی سے لے کے اس ہڈی تک پورے جبرے کے اوپر اگنے والے بال ایک مشت کے برابر رکھنا یہ داڑی کی واجب مقدار ہے اتنی داڑی رکھنا ضروری ہے جو تھوڑی ہے تھوڑی سے ذرا سا نیچے کا جو حصہ ہے وہاں بھی ایک مشت کا خیال رکھا جائے گا اور ایک مشت کے برابر یعنی فسٹ لنٹ کے برابر داڑی رکھنا واجب اور ضروری ہے یہ داڑی رکھنے کی واجب مقدار ہے اور اس واجب مقدار سے جو زیادہ بال ہیں ان کو کاٹنے کی گنجائش ہے اجازت ہے جب زائد بالوں کو کاٹا جا رہا ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ داڑی کو کیسے ایک مشت میں لے کر داڑی کے زائد بال کاٹے جائیں جو واجب حکم ہے اس واجب حکم کا خیال کرتے ہوئے لمبائی میں اس طرح ہم اپنے اگر ایک مشت میں ہتیلی میں بالوں کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ جو باہر نکلنے والے بال ہیں ان بالوں کو کاٹنے کی اجازت ہے اندر کے جو بال ہیں وہ داڑی کا حصہ ہیں باہر جو بال نکل جائیں ان بالوں کو لمبائی میں کاٹا جا سکتا ہے چوڑائی میں بھی ایک مشت کا فسٹ لند کا اعتبار کیا جائے گا اگرچہ چوڑائی میں ادھر اتنے زیادہ بال اگتے نہیں ہیں زیادہ بال آتے نہیں ہیں لیکن اگر کسی کو آ رہی ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہاں اس طرح پوری ہتیلی میں ایک مشت میں اس کو پکڑ کے جو زائد بال ہوں جو باہر بال ہوں ان کو کاٹنے کی اجازت ہے گنجائش ہے اگر بال چھوٹے ہوں یا ہتیلی میں ہی آ رہی ہوں تو پھر ان بالوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں وہ داڑی کا حصہ ہے لمبائی اور چوڑائی میں ایک مشت کا اعتبار کیا جائے نیچے یہ جو ہمارا خلق ہے داڑی کا جو نچلا حصہ ہے یہاں تھوڑی کی ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے اس سے ذرا سا نیچے تک یہ داڑی کا حصہ ہے اتنی داڑی رکھنا ضروری ہے باقی جہاں ہلک شروع ہو رہا ہے یہ بال ایسے اٹھانے کے بعد یہاں جو ہلک کی ہڈی شروع ہو جاتی ہے ہلک کی ہڈی اس ہلک کی ہڈی سے اس ہلک سے نیچے اگر بال ہیں تو ان بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے اس سے اوپر جو بال ہیں تھوڑی کے اوپر تھوڑی سے ذرا سا نیچے تک کے جو بال ہیں وہ داڑی کا حصہ ہیں ان کو نہیں کاٹا جا سکتا چہرے پہ جو جبڑے کی ہڈی ہے اس جبڑے کی ہڈی سے اوپر والے جو بال ہیں ان بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے جیسے ہم نے جب مو کھول دیا تو یہ جو ہڈی ہماری نظر آتی ہے اس ہڈی کے اوپر والے بال چہرے پہ جو اگ جاتے ہیں ان بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے وہ داڑی کا حصہ نہیں اس سے نیچے کے بالوں کو اور نیچے تک ساف کر دینا یہ جائز نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں یہ جبڑے کی ہڈی پہ جو بال ہیں وہ سارے بال داڑی کے بال شمار ہوتے ہیں ایسے ہی یہ جو ہونٹ ہیں ہونٹ کے نیچے یہ جو ہلکے ہلکے بال نکل جاتے ہیں یہ بال بھی بازابتہ داڑی کا حصہ ہیں جیسے داڑی کو کاٹنا جائز نہیں ہے ایسے ہی ان بالوں کو بھی کاٹ دینا ساف کر دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے ان بالوں کو رکھنا ضروری یہ جو پوری آپ کو لیمٹس بتلائی گئی ہیں یہ داڑی رکھنے کی واجب مقدار اتنی داڑی رکھنا واجب ہے اس سے کم کر دینے کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے یہ بول دینا کہ داڑی رکھنے کا حکم ہے چاہے چھوٹی رکھ لی جائے بڑی رکھ لی جائے اس کی گنجائش نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بازابتہ یہ بات منقول ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر جب داڑی سٹ کیا کرتے تھے تو اپنے ایک مشت میں داڑی پکڑ لیا کرتے تھے جو زائد بالکے اس کو کاٹا کرتے تھے تو ایک مشت سے کم داڑی کاٹنے کی کسی بھی روایت میں سراحت نہیں ہے کسی بھی صحابی سے بات ثابت نہیں ہے اس لیے یہ جو داڑی کی پوری مقدار لمبائی میں چھوڑائی میں چہرے کے اوپر حلق کے سلسلے میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ان تفصیلات کے حساب سے داڑی رکھنا ضروری ہے اور اس حساب سے داڑی کاٹنا اور زائد بالوں کو کاٹنا ضروری ہے اس سے کم اگر آپ کاٹتے ہیں تو پھر واجب حکم کو پورا نہیں کرتے یا ایسے ہی اگر آپ فیشن کے حساب سے کاٹتے ہیں ڈیزائنز بناتے ہیں شیپز دیے جاتے ہیں خشخشی داڑی کاٹی جاتی ہے اور جو واجب مقدار ہے اس سے بھی چھوٹی اگر داڑی کرتی جاتی ہے تو پھر یہ فیشن ہے داڑی نہیں ہے نہ اس کا شمار سنت میں ہو سکے گا اس کے علاوہ جب یہ حکم ہے کہ داڑی کو اتنا کٹا جا سکتا ہے اتنا رکھا جا سکتا ہے تو جو زائد بال ہیں واجب مقدار سے جو زائد بال ہیں ان بالوں کے سلسلے میں بھی بات یہ ہے کہ داڑی گھنی رکھنی چاہیے بڑی رکھنی چاہیے سنت یہی ہے لیکن اتنی زیادہ داڑی کو اتنا زیادہ بڑھا لیا جائے کہ وہ بال بکھر رہے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ایسے ہی بے ڈھنگا پن اس سے جھلک رکھا گے نظر آ رہا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے داڑی کو ایک مناسب ڈھنگ دینا صحیح انداز میں اس کو سیٹ کر کے رکھنا یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بازابتہ نقل کیا گیا تھے کہنا یأخذ من لحیتی کی من عرضیہ و طولیہ کے لمبائی میں چوڑائی میں جو زائد بال تھے آپ علیہ السلام ان کو کاتا کرتے تھے داڑی رکھنے کے سلسلے میں داڑی کے واجب لیمٹ سے آگے کاتنے کے سلسلے میں یہ پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جو داڑی کاتتے ہیں یا داڑی رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان تمام احکامات کو سننا ضروری ہے داڑی رکھنے والے بھی کبھی ان احکامات میں کوتا ہی کرتے ہیں اور جو نہیں رکھتے ان کو بھی آپ علیہ السلام کی سنت کو اور واجب حکم کو ضرور فالو کرنا چاہیے یہ ویڈیو یہ تفصیلات آپ کو پسند آئی ہیں تو لائک کریے کمنٹ کریے اور تمام دوستوں سے شیئر کرنے کی کوشش کریں